سترہ تاریخ کیوں اہم ہے؟ خان پر پابندی کے مقاصد کیا ہے؟ وکیل نعیم پنچوتھا نے کڑیوں سے کڑیاں جوڑ دی پی ٹائی کے وکیل رہنبہ نعیم حیدر پنچوتھا کے مطابق ایک منظم منصوبے کے تحت عمران خان پر پابندی لگائی گئی ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے عمران خان کی سماتوں کو سترہ کے بعد ملتوی کر دیا گیا یہ سترہ تاریخ اہم ہے کیونکہ جو بھی کارروائی ڈالی جائے گی وہ سترہ تاریخ کے بعد ہی ڈالی جائے گی پی ٹائی رہنبہ کے مطابق عمران خان سے وکلا کی ملاقات بھی نہیں کرائی جا رہی جب میرے بھائی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو انہیں اٹھا لیا گیا اب تک وہ لا پتہ ہیں نعیم حیدر پنچوتھا کے مطابق میں نے بھائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا تو وہ بھی سترہ کے بعد تک سمات ملتوی کر دی گئی اس کے بعد عمران خان کی بہنوں کو بھی مقدمات بنا کر گرفتار کر لیا گیا انہیں جوڈیشل کرنے کی باوجود زمانت نہیں مل سکی ہے یہ سمات بھی سترہ تک ملتوی کر دی گئی ہے پھر عمران خان کی بہن نورین خانم نے بھی درخواست دی تو اس کو بھی سترہ اکتوبر کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا نعیم حیدر پنچوتھا کے مطابق یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کا کوئی بیان باہر نہ آسکے اور جو بھی پارٹی کو لاحے عمل دیتا ہے وہ نہ دیا جا سکے یہ مکمل فکس میچ ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وقلہ اور ان کی بہنوں کی ملاقات عمران خان سے کرائی جائے کیونکہ یہ کسی قانون کے تحت ملاقاتوں پر پابندی نہیں لگا سکتے